موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں آج آپ لوگوں کے سامنے شہر بنگلور کے رکنہ اسمبلی جناب روشن بیگ نے ایک ہنگامہ خیص بیان دے دیا ہے اور مسلمانوں کو بی جی میو میں جانی کا مشورہ دیا ہے اس پر میں تفسرہ کروں گا اور ساتھ ہی مغربی بنگال میں پولنگ کے بعد فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کی تفصیلات رکھوں گا اور ساتھ ہی ہیدراباد میں ایک دلت ریزرویشن تحفظ کمیٹی کی صدری کی زبردست پٹائی کی گئی ہے اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کی تفصیلات آپ لوگ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل کو اس لنگ کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں ناظرین سینئر کانگریس لیڈر جو پانچ دفعہ رکنے اسمبلی رہ شکے ہیں شہر بینگلور کے شواجی نگر حلقے سے آر روشن بیک انہوں نے کل ریاست کے چند قائدین کی منمانی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کو آئینہ دکھانی کی کوشش کی ہے یہ کہا جا رہا ہے اس کے بعد ریاست کے سیاسی حلقوں میں غیر معمولی حلچل مچ گئی ہے جناب روشن بیک نے پچھلے کچھ دنوں سے کانگریس کی ریاستی قیادت کی طرف سے دانستہ طور پر اقلیتی طبقے کو نظرانداز کیے جانے اور کانگریس کے امور میں جاری بیجا منمانی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس لیجسلیچر پارٹی لیڈر صدہ رامیہ یہ آئی سی سی جنرل سیکریٹری انچارج کرناٹک کیسی وینو گوپال اور کی پی سی سی صدر دنیش کندو راؤ کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں مختلف ایجنسیوں کی طرف سے منظر عام پر آنے والے ایکزٹ پول میں کانگریس کے ناقص مظاہرے کے حوالہ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا مظاہرہ ایجزٹ پول کے مطابق خراب رہا تو اس کے لئے سی دارہ رامیہ وینو گوپال اور دنیش کندو راؤ ذمہ دار ہوں گے سی دارہ رامیہ کو ایک مغرور اور گھمنڈی سیاستدان قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی دارہ رامیہ نے اپنے آنا کے خاطر بارہا پارٹی کے مفادات کو نقصان پہنچایا دنیش کندو راؤ کو ایک ناکام کے پیسی سے صدر قرار دیتے ہوئے جناب روشن بیگ نے کہا کہ لوگ سبا انتخابات میں اگر کانگریس کی اگر ہار ہو جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار یہ سارے سب لیڈران ہے بہرکرپ ناظرین ایک لمبا ان کا بیان ہے جو چلا ہے لیکن حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی اس پیب بیچ میں کھینچ کر کے یہ بتایا ہے کہ اب مسلمانوں کو بی جی پی کا دامن تھام لینا چاہیے اور کانگریس کا دامن چھوڑ دینا چاہیے ایسے لیڈران کو آپ موقع پرست بھی کہہ سکتے ہیں مطلب پرست بھی کہہ چکے ہیں اس کے کئی سارے وجوہات ہیں وجوہات یہ ہے کہ یا تو اس میں انہا پر جب ضرب لگتی ہے اس وجہ سے یا پھر اپنے خاندانی لوگوں کو جب کوئی ٹکٹ ملتی ہے ٹکٹ نہ ملے تب اس طرح کی جو ہے لیڈران موقع پرست ہو جاتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ پچیس سال تک یا اس سے بھی زیادہ کی عرصے میں قوم نے جس کو لیڈر بنایا چنکر کے رکنے اسمبلی بنا دیا اور اس کے ساتھ ہی کئی حضارات کے حضارات پر شامل رہے جب آپ یہ فیصلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بی جی پی میں جانا ہے تو اس وقت آپ نے اپنے علماء کو کیوں پیچھے چھوڑ دیا جن علماء کوئے سہارے آپ لوگ جو ہے رکنے اسمبلی بنتے رہے آپ اس قوم کی مسلمان قوم سے آپ نے رائے مشورہ کیوں نہیں کیا جب آپ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ جو ہے آپ جو ہے بی جی پی میں جانا چاہتے ہیں بی جی پی اچھی پارٹی ہے کانگریز غلط پارٹی ہے ہم اس بات سے نہیں مانتے ہم کسی بات پر اشواس نہیں کرتے نہ ہی ہمارا یہ تفسرہ کسی مخصوص پارٹی کے اچھائی کو یا برائی کو بیان کرنا ہے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو قوم جتا کر کے لاتی ہے اور پھر آپ تنہا جو ہے جب کسی پارٹی کے سلسلے میں تعریف کرنے لگ جاتے ہیں تو تنہا پارٹی کی تعریف کرنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اپنی موقع پرستی اور مطلب پرستی کو ڈھونگتے ہوئے مسلمانوں کو بھی یہ مشورہ دے دیتے ہیں کہ آپ بھی بی جی پی پارٹی میں جائے تو یہ آتھارٹی آپ کو دیا کس نے ہے ظاہر سے بات ہے کہ اگر آپ رکنے اسمبلی اگر کوئی خاص پارٹی سے آپ کو وزارت نہیں ملتی یا کسی خاص پارٹی سے آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی ہے تو یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے آپ اپنی ذات سے جو چاہے وہ فیصلے لے سکتے ہیں لیکن آپ یہ مسلمانوں کو یہ مشورہ دے کہ جو ہے کانگریس پارٹی چھوڑ کر کے جی ڈی ایس پارٹی چھوڑ کر کے دیرگر پارٹیاں چھوڑ کر کے آپ ایسی پارٹی کے پیچھے چلے جائیں جو فرقہ پرست ہے جس کا ایک لیڈر ہے کہہ چکا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے اور مسلمانوں کو ٹکٹ دینا ہے تو بی جی پی کے ایک آفیس میں آپ کو دس سال تک جھاڑو لگانا پڑے گا نہ جانے کیا کیا اور کیسے کیسے بیانات بی جی پی لیڈران سے آتے رہے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے لے کر کے اور بارہا جو ہے بعزت کی جاتی ہے بی جی پی کی طرف سے ہم یہ نہیں کہتے کہ کانگریس پارٹی بہت اچھی ہے لیکن آپ جو ہے یہ پارٹی کو نیچہ گرانے کی چکر میں دوسری ایسی پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں جو پارٹی ہمیشہ سے مسلم دشمنی میں آگے رہی ہے اور مسلمانوں کو ہمیشہ بی عزت کر رہی ہے ایسے میں ناظرین بہت سارا گھمسان لگا ہوا ہے روشن بیک کی اس بیان کو لے کر کے ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ مقامی لیڈروں سے ملاخات کرے اور ان سے رائے مشورہ لے تو یہ دیکھے یہاں پہ کچھ لیڈروں سے ہم نے ملاخات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ روشن بیک صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ کہاں تک درست ہے یہ دیکھے یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سیدھی بات سے اور دیگر میڈیا سے بات کی ہے ہم پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے جس شخص کو ہم اپنا خوم کا لیڈر قادم الحجاج کہہ کر پکارتے تھے اور خوم کا لیڈر کہتے تھے آج وہ ایسا بدل گیا ہے کہ وہ ایک فرقہ فرس پارٹی کو جانے کا ارادہ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں وہ کانگریس پارٹی سے ناراض ہوں گے ہاں ناراض ہیں تو وہ کسی بھی پارٹی کو جا سکتے وہ ان کا ذاتی معمولہ ہے لیکن یہ کوئی مفتی نہیں ہے یہ کوئی سارے خوم کے لیڈر نہیں ہے کہ مسلمانوں کو خوم کو بی جی بی کی طرف آؤ فرقہ فرس پارٹی کے پاس آؤ یہ کوئی خوم کے لیڈر ہیں کوئی مفتی نہیں ہے کہ خوم کو وہ فرقہ فرس پارٹی کی طرف بلائے وہ کون ہوتے ہیں کہ فرقہ فرس پارٹی کی پاس بلانے کے لیے ہم اپنا خود ارادہ کرتے ہیں کہ کس پارٹی پر جانا ہے کس نہیں ساری دنیا جانتی ہے یہاں سے امریکہ تک بھی جانتا ہے کہ بی جی پی پارٹی فرقہ فرس پارٹی ہے آپ کو ہم نے نسلمانوں نے اتنا بڑا ہدا دیا حج منسٹری دی خادم الحجاج کتنا بڑا رضبہ دیا آپ کو آپ اسی لیے کہ آج آپ فرقہ فرس پارٹی کو جا رہے ہیں اور خوم کو بھی ساتھ لے کر دبنا چاہتے ہیں دیکھ صاحب یہ آپ ٹھیک نہیں کرنے آپ کا دل دکا ہوں گا کہ آپ کو منسٹری نہیں ملی آپ کو سیٹ نہیں ایم پی کی سیٹ نہیں ملی لیکن آپ خوم کو خوم کو بچھڑ نہیں سکتے خوم کو بکڑا نہیں سکتے کہ خوم کو آپ کے ساتھ چلیں کیا کیا ہے آپ میں خوم کے جب آپ کا کام مطلب پڑتا ہے تو آپ گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں ہس کر بات کرتے ہیں دوسرے عملوں کے ایریا اسمبلی میں جا کر دیکھو کیا کیا کام ہوئے آپ کے اسمبلی میں آ کر دیکھو کیا ہے صرف بیلڈنگ میں کھڑے میڈیکل کالیج بنایا ہوں میں گوش آسپیٹے میں وہ بیلڈنگ جس پہ فیتہ ہے وہی کام کر رہے ہیں آپ پبلک کے لئے آپ کیا کیا ہے ایک اچھی سی موری ایک فتبات ایک مارڈل روڈ ایک مارڈل فتبات کہاں بنایا وہی جو آپ جس سی ام کی نخل کر رہے ہیں وہ ہمارے سی ایل پی لیڈر ہیں ایک چیف فنیسٹر ہیں ہم نے ان کو چیف فنیسٹر پانچ سال مانا ہے آپ بھی ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں آج ان کی آپ نخل کر رہے ہیں کہ سی ایسے ہیں وہ ایسے ہیں جب وہ سی ام تھے آپ نے ان سے کتنا فیدہ اڑھایا تین سوپ اور روپے بورنگ آسپیٹل کو بیلڈنگ کو دیئے ہیں وہ کس نے دیا سی ایسے نہیں آپ کو دیا ہے کوئی اور سی ام نہیں دیا کہ تین مسلمانوں میں یک مسلمان کو سیٹ دیئے ہیں ہاں صحیح بات ہے ہم بھی ناراض ہیں تین مسلمانوں ووٹ کے لیے کانگرس کو ووٹ بینک مسلمانوں کا ہے لیکن سیٹ کو صرف یک ہے دوسرے فرقوں کے لیے سیٹ دیئے ہیں میں مانتا ہوں آپ کے دل میں درد ہے لیکن آپ اتنا درد رکھتے ہوئے کیوں آپ نے رضوان ارشد کو کام نہیں کیا کبھی ایک دن آ کر کیانوزنگ کیے آپ نے کئی مجید پہ یا چرچ پہ یا دیو کدر بھی آ کر آپ نے رضوان ارشد کے لیے کیانوز کیے لاشٹن بھی آپ نے اگنس کیا اس ٹیم بھی آپ نے ان کے خلاف کیے پھر کہتا ہے کہ مسلمان کو ایک سیٹ دیئے ارے ایک سیٹ تو جتا کر دکھانا تھا آپ خوم کے لیڈر تھے آپ کیوں نہیں دکھائے آپ خوم کے لیڈر ہوتے ہوئے آپ نے کیوں ایک سیٹ نہیں جتا سکرے پھر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سیٹ دیا ہے میں مانتا ہوں کہ آپ ناراض ہیں آپ کے دل پہ چوٹ پہنچی ہے کہ آپ کو مسلمان کو زمین بھی بھی تو خوم کے لیڈر رہا ہے وہ بھی زمانے سے ایمیلے کی سیٹ جیت ترہا ہے اس بعد ان کو ایمیلے کی سیٹ جیت ترہا ہے ایمیلے کی سیٹ جیت ترہا ہے ارے تھوڑے دن وہ بھی مسلمان کو ہر وقت آپ ہی کچھ چاہیے آپ ہی کی آدمیوں کو چاہیے دیکھو بیک صاحب آپ جا رہے پارٹی چھوڑ کر الحمدللہ ہم کو خوشی ہے آپ جائیے آپ کی مرضی کسی بھی لیکن آپ کو خوم آپ خوم کو نہیں بلا سکتے کہ آ جاؤ بی جی فرقہ فرس پارٹی کی طرح یہ غلط ہے آپ ہونا تو آپ علومہ سے بھی فتوہ لے سکتے علموں سے بھی فتوہ لے سکتے بڑے بڑے لیڈروں سے سب لیڈروں ناراض ہیں آپ نے کس کو کیا کیا آپ نے آج تک سکنٹری لیڈر نہیں بنایا کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی آگے بڑھ کر آئے آپ بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ رہیں بس مارون جعفر شریف صاحب نے آپ کو کانگرس میں لے کر آئے آپ نے ان کو کیا سلا دیا ریمان خان صاحب آپ کو کیا کیا تم ہری ایک لیڈر کو تم نے کیا کیا سب کو بتا ہے آج میں بھی کھل کر کہہ رہا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ پندرہ سال رہ چکا ہوں آپ نے ہم کو بھی ایک لیڈر سے سائٹ میں لاکر بٹھا دیئے آج سے ہم پھر لیڈر بن گئے ہیں انشاءاللہ آپ جب پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم سب لیڈر ہو گئے ہیں آپ سکنٹری لیڈر بنے گی انشاءاللہ کانگرس کو ہم امپرو کریں گے ریزوان عرشد زمیر بھائی اور جتنے رحمان کان جتنے بھی لیڈر ہم کو آگے بڑھائیں گے اتنا کہتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں دیکھئے پھر بھی میں عزیز آنا گزارش کہتا ہوں عرشد دیکھ سار آپ کو ایک بہت اچھا رتبہ ملا ہے خادم الحجاج یہ رتبہ آپ رکھ لیجئے یہ جو خادم الحجاج کا ہے آپ پھر خواب پرس پارٹی کی بات مت کیجئے سب لوگ آپ کے پیچھے کیا بول رہے ہیں آپ کوئی پتہ ہے ہمارے قوم کے ایسے بڑے بڑے لیڈر کرکو میں ہمیں بھی سمجھے تھے کہ آس تلک پہنٹیس سال سے چلو آج کمیٹی کے سب ایسے بڑے لیڈر ہاں سب ہی کرکو میں بھی سوچھکو کیا یہ بیان یہ سچھے گیا ان کچھ دل پہا کرکو بولوگا ہمارے قوم کو گھومرہ کر رہی ہمارے قوم کو گھومرہ کرنا رہا تو ایسا جھ گھومرہ کرکو ایسا جھ کتے سال کرکو ہمارے قوم کو گھومرہ کر لے پڑھتی میں بھی سچا کہ آرہوشن بیگ ساپ کیوں وہ ایسا بیان دے کو ہنگا ہمارے قوم مسلمان سبیر کیا سمجھے تھے آرہوشن بیگ ساپ کو بہت بڑے لیڈر کو سمجھے تھے کیا واسط ہے چلو ایک تیس پہنٹیس سال سے انہوں سیاستی میں تھے سیاست میں تھے جب جیڈیس میں پہلے ایم ایم ایلے بنے انہوں جیڈیس میں تھے اس کے بعد جیڈیس اچھی جیڈیس اچھی کو بول لے کوئے ہمیں سب مسلمانہ کیا کریں چلو بھئی ایک ہمارے لیڈران بھول گئی جیڈیس کو کام کرو جیڈیس میں جیتے ہی گئے کو جیتا ہے پورے مسلمانہ پورے مسلمانہ ورڈ ڈالنے میٹھنا انہوں بھی جیڈیس سے بھی ایم ایلے بن کو پھر کانگریز میں گئے کانگریز میں ایک پچیس تیس سال سے جا کو جیڈیس اچھی نہیں کانگریز کو چلو کانگریز کو چلو کرکو بول لے چلو ساری خوم سارے مسلمانہ چلو ایک اچھا لیڈر ہے ہر روشن بیگ صاحب ہمارے مسلمانہ ہم درد کرکو ہمیں سوچ کو ایک کئی چلو کانگریز کو ایک پچیس تیس سال سے اوٹ آن دے لگو تھے چلو کانگریز جیڈیس بجیبی کو چلیا دیے کرکو بول بول کو کانگریز کو دلو کانگریز کو دلو چلو ہمیں بھی چلو ایک اچھا اوم کا لیڈر ہے ہمیں بھی کانگریز کو وٹ آن دل لے کو تھے اب کی وہ تمہیں سو بھی ایسا گھومڑا کر لے کوئی بولو آپ بیجی پی کو جانے کی بات کر رہی نا آر روشن بیگ صاحب ہمیں جتے بڑے لیڈر روپ ہو بیجی پی کو جانا بیجی پی کو جانا کہتاو بیجی پی کو جانے انشاءاللہ آپ جان سکتے بیجی پی کو مگر مسلمانہ کو جب گمرا کرو نو کوئی سا کیگر اتنے بڑے لیڈر روش مسلمانہ کو بل دال لے تو مسلمانہ کیا طرق سمجھیں گے بولو یہ بات تمہیں جانا رہا تو آرام سجھو مسلمانہ کو کبھی بھی گمرا کرو اب یہ سوال یہ اٹھا ہے کہ ان کے جو چہیتے علماء کرم ہیں آنے والے دنوں میں کیا ان کی تائیت کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے یا آوام کو آگا کریں گے تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے یہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ علماء کرم اپنا سٹینڈ کہہ لیں گے تیریس ساری کو ریزلٹ آنے کے بعد اگر اچھے آپ میں 35 سال کا سیاسی تجربہ رہا تو انشاءاللہ آپ اس سیاسی 35 سال کے سیاست کے تجربے سے ریزائن کر کے پارٹی کو سیدھا جا کے بی جے پی کو ساتھ مت دو پارٹی کو ریزائن کرو ایمیل لے کانٹیش کرو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ چیلنج کر کے کھڑا رہوں گا آپ میرے سامنے جیت کے دکھا دو بی جے پی کی ٹکیٹ لے کرو آپ نے سمجھو تاہو در کر لیا ہے میں جیتوں یا ہاروں یا ایمیل سی بناو مجھے منشتری دو گے تو میں آتا ہوں بول کر یہ قوم کے نام سے جیتے ہو یہ قوم کے نام سے واپس کر دو انشاءاللہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ میرے سامنے جیت کے دکھا دوں یہ آپ کی سیاست کے لیے آپ کی منشتری کے لالچ کے لیے کرناٹک کی حکومت کو گرانے کی افسادش جو رچ رہے ہیں نا یہ آپ کو خوم ماف نہیں کرے گی یہی صدرہ مائے کے بارے میں آج آپ بول رہے ہو وہی صدرہ مائے کے دور میں آپ نے پانچ سال منشتری کٹی کیوں اسٹے پہ یہ صدرہ مائے برا آپ کو دکھائی نہیں دیا آج آپ بول رہے ہو صدرہ مائے برا ہے یہی دینیش گنڈراؤ کو آپ کے گھر پہ بلا کے دعوت دیئے کیوں تب آپ کو برا نہیں لگا اس بار ایم پی کی سیٹ نہیں ملی بول کر ان کو پریسیڈنٹ برا ہے صدرہ مائے برا ہے کون کون برے ہیں سب سے برے تو آپ ہو پوری کوشش کے رزوان کو ہارا نہیں کی اگرچہ آپ کو رزوان کے علاوہ کیونکہ وہ پچھلے بار ہارا ہوا تھا تو اسی لئے اس کو دیا سیٹ اس بار بھی باقی تھی بیدر کی سیٹ پہ جا کے آپ کو الیکشن لڑنا تھا یا پھر حویری کی سیٹ جا کے مانگ کے الیکشن لڑنا تھا آپ کو یہی سیٹ رزوان کو ہٹا کے آپ کو یہ مانگنے کی کیا ضرورت تھی آپ مانگے بغیر وہ ایک ہی سیٹ دیئے ایک ہی سیٹ دیئے وہ ان کے ٹارگیٹ کرنا اگرچہ آپ کو اس بار منشٹری مل جاتی تو کیا آپ یہ زبان دھوراتے نہ ہے بیک صاحب آپ مفات کے مفسر ہو آپ مفات پرست ہو خاوم کو دھوکہ دینے والے ہو انشاءاللہ آپ کو میری بات کا چیلنگ ایکسپ کرنا ہے تو آپ ریزین کرو تیز تاریخ کے بعد انشاءاللہ بائی الیکشن لڑیں گے آپ بی جے پی سے لڑو تاکہ قوم کو جو مشورہ دے رہے نا یہ قوم آپ کا کتنا ساتھ دے گی یا ہمارا ساتھ دے گی انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا اس قوم کی بدوہ آج آپ کو اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے مجبور ہوئی ہے رمضان جیسے رمضان کے مہینے کے اندر ان لوگوں کے روزی روٹی پر آپ نے پھتر ڈالا ستر ستر سال پرانے دکانوں کو برباد کیے وہ بدوہ خالی نہیں جائے گی آپ کو وہ بدوہ آپ لپٹ لیے ہیں لیکن افسوس مجھے اس بات کہے ہمارے لیڈر جیسے جیسے عمر ہوتی جاتی ہے اس ٹیم پہ آپ اپنے پیروں پہ کڑاڑی مارتے ہیں جیسا کہ جعفر شریف صاحب کا بھی دور گیا ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ کا دور بھی دکھائی دے رہا ہے جاؤ بیک صاحب گورنمنٹ گرانے کی بات کر رہے ہیں نا گورنمنٹ گرانے سے پہلے تیس طریق کو ریزلٹ ہے رہے ہیں نا کل دے دو آپ ریزین اگرچہ آپ آپ کی زبان کے اوپر خائم ہو آپ صلاح دیئے ہو نا بی جے پی کو اگر چاہے تو جاؤ بول کے سب سے پہلے آپ جاؤ دیکھیں گے خوام کو صلاح دے کر قوم کو گمرہ مت کرو آپ قوم کے نام پہ چلی جاؤ میں بی جے پی جا رہا ہوں کل ریزین کر رہا ہوں بول کر انشاءاللہ بے الیکشن لڑیں گے آپ کی بھی کیپاسٹی دیکھیں گے پائنٹیس سال کے کیا ہے آپ کے پاس یہ قوم ہمارے ساتھ رہے گی یا بی جے پی آپ جیسے جیسے دل بدلتے ہیں جیسے جیسے آپ کی زبان بدلتی ہے یا اس زبان کے ساتھ رہیں گے یا حق کے ساتھ رہیں گے میں بھی دیکھنا چاہتا میرے بھائیوں بزرگو دوستو ان کی باتوں میں نہ آئیں یہ آلرڑی انہوں نے گیم پلان سے سیٹ کر لیا ہے کہ ابھی تیریس تاریخ ریزلٹ آنے کے بعد یہ کرناڈا کی حکومت کو گرا کر یہ بی جے پی کے یا جنتہ دل کے ساتھ جا کر بی جے پی کے ساتھ حکومت بنا کر یہ منشٹری کے لالچی انسان ہیں وہ منشٹری پانے کے لیے کیونکہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا ان کو حازمہ نہیں ہو رہا جو زمین رحمد خان صاحب کو منشٹری ملنے کی وجہ سے ان کا خون ولولا رہا ہے کیونکہ انہوں نے جو کام خون کے لیے کر رہے ہیں یہ میں کرنی پا رہا ہوں نہ بول کر کیونکہ ان کو بھی تیس تین تین چار چار پار منشٹری ملی تھی لیکن اس طریقے سے کرنی پائے ابھی زمین رحمد خان صاحب جس طریقے سے کر رہے ہیں دیکھ دیکھ کر ان کو خون کھل رہا ہے مجھے بھی ایسا کرنا تھا مجھے بھی ایسا ان سے سیکھنا تھا بول کر اس طریقے سے ان کو لالچ ہوئی رہے گی اسی لئے اس طریقے سے غلط اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ کو کوئی اہمیت نہ دیں اور ان کی زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ خوم کو کیا 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 نہیں کریں 35 سال سے لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس بار جو زمین رحمد خان صاحب کو ہو رہا ہے اس وقت چونکہ شواجنگر بینگلور کا اہم علاقہ ہے اور روشن بیگ ایک جانیمانی ہستی ہیں سیاست میں اور ان کی جانب سے اس طرح کا بیان آنے سے واقعی میں بوال مچا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ مقام علماء اکرام اور مقام مسلمان جو ہمیشہ سے ان کا ساتھ دیا ان کو جتا کر کے لائے وہ اس طرح کے ردی عمل کے بعد وہ کیا آئندہ جو ہے روشن بیگ کے ساتھ جاتے ہیں یا پھر ان کا پولٹیکل کیریئر کیا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں اوٹ کر کے آ رہے ہیں کہ کیا روشن بیگ جنتہ دل میں جائیں گے یا پھر بی جی پی کا دامن تھامیں گے اور یہ ساری چیزیں کھل کر کے وہ آئیں گی جب جب ریزلٹ آ جائے گا اور ریزلٹ آنے کے بعد کون حکومت بنا رہا ہے یہ جب ساری چیزیں جب سامنے آ جائیں گی تو تب پتا چلے گا کہ روشن بیگ نے کس موقع پرستی ہے اور کس مطلب پرستی کو لے کر یہ بیان دیا ہے اور ان کا جھکا جیڑی ایس کی جانب ہے یا پھر بی جی پی کی جانب یہ ساری کی ساری چیزیں کل جب انتخابات کے نتائج آئیں گے تب ہم لوگوں کے سامنے آئیں گے ہم تھوڑا رکھتے ہیں پھر انتظار کرتے ہیں پھر اس کے بعد پھر تبصرہ کرتے ہیں بہرکائف ناظرین چلی آپ چلتے ہیں آج کے دوسری خبر کی جانب مغربی بنگال شمالی چوبیس پرگنا کے بھاٹ پاڑا اسمبلی حلقے میں انیس جنوری کو زمنی انتخابات کے بعد سے ہی کان کی نارا میں فرقہ وارانہ تناو کا ماحول ہے خوف کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ گھر چھوڑ کر کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں ترنمور کانگریس اور بی جی پی حامیوں کے درمیان جھڑپ کا نشانہ مقامی مسلمان ہو رہے ہیں شمال مشتقی ریلوے کی مطابق سیالدہ ڈیوجین احتجاج کی وجہ سے متاثر ہوا ہے ترنمور کانگریس چھوڑ کر بی جی پی میں شامل ہو جانے اور ارجن سنگھ کی استفعہ کی وجہ سے بھاٹ پاڑا اسمبلی حلقے میں زمنی انتخابات ہوئے تھے علاقے میں دفعہ چوالیس نافذ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کانکی نارا ریلوے سٹیشن کے باہر بھی دیسی برامد ہوئے ہیں پولیس آفیسر نے کہا کہ اب تک اس معاملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے بھاٹ پاڑا اسمبلی حلقے سے کانگریس کے امیدوار خاجہ احمد حسین نے یو این اے کو بتایا کہ ترنمور کانگریس اور بی جی پی حامیوں کے درمیان جھڑپ میں مسلم گھروں کو جانبوچھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ارجن سنگھ جن کے بیٹے پونن سنگھ بی جی پی امیدوار ہیں اور ترنمور کانگریس امیدوار مدن مطرہ کی حامیوں کے درمیان جھڑپ ہو رہی ہے مگر پولیس و مقامی انتظامیاں لوگوں کی جان و مال کو بچانے میں ناکام ہیں انہوں نے کہا کہ جن گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے بیشتر افراد جوٹ مل میں کام کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ علاقہ ہندو مسلم اتحاد کا گہوارہ رہا ہے مختلف ریاستوں سے آ کر آبد ہونے والے اس علاقے میں زیادہ تر لوگ جوٹ ملوں میں کام کرتے ہیں مگر بی جی پی اور ترنمور کانگریس دونوں فرقہ والیت کے لئے ذمہ دار ہے شمالی مشرقی ریلوے کے ترجمہ نے کہا ہے کہ آٹھ بچ کر تین تالیس منٹ میں صویح سے بارہ بجے تک سینکڑوں افراد نے کانکی نارا ریلویسٹیشن پر دھرنا دیا جس کی وجہ سے کئی لوکل ٹرینوں کو رت کرنا پڑا بھاٹ پاڑا اسمبلی حلقہ ارجون سنگھ کا مضبوط گڑ رہا ہے وہ یہاں سے تین مول کانگریس کے ٹکٹ پر چار مرتبہ سے رکنے اسمبلی منتخب ہوئے ہیں اس مرتبہ لوگ سبا کا ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے بی جی پی میں شامل ہو گئے تھے اور بی جی پی کے ٹکٹ پر بارکپور لوگ سبایل حلقے سے انتخاب لڑا تھا تین مول کانگریس کے امیدوار سینئر لیڈر مدن مطرہ نے کہا ہے کہ ارجون سنگھ کے حامی جانبوچ کر ایک خاص فرقے کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کا مقصد فرقہ وانانا فسادات کرانا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے حامیوں کی سینکڑوں دکانوں میں آگ لگا دی گئی ہے اور گھروں کو لوٹ لیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پورے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے ڈپٹی کمیشنر زون آئی بارکپور پولیس کمیشنر کے کھنہ نے کہا ہے کہ 70 افراد کو گریفتار کیا گیا ہے 27 میں تک اس علاقے میں 200 مرکزی فورسز کی تینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس واقعے کے بعد مسکن تنظیموں نے حکومت مغربی بنگال سے فسادیوں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالعہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن لوگوں کی گھروں اور دکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے انہیں معافضہ دیا جائے قارعہ احمر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر زید انوار محمد نے مغربی بنگال کے ڈی جی پی، یہ ڈی جی پی، لا اینڈ آرڈر چیف الیکٹورل، آفیسر آریز آفتاب اور وزیرالہ ممتہ بنرجی کو خطل کر توجہ مبذل کراتے ہوئے کہا ہے کہ کانکی نعرہ سے تشویشنا خبریں محصول ہو رہی ہیں بڑی تعداد بھی مسلمان گھر چھوڑ کر محفوظ جگہ پر پناہ لینے پر مجبور ہیں گھروں اور دکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اس لئے حکومت سخت کاروائی کرتے ہوئے فسادیوں کو خابو میں کرے جہاں ناظرین اس کی تصاویر اور اس کی ویڈیو وہاں کی ہم لوگ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن لگتا ہے کہ میڈیا ایجنسیاں یہاں پر کسی بھی طرح کا دھیان نہیں دے رہے ہیں اور لگاتار مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں امید ہے کہ مغربی بنگال کی حکومت اس جانب توجہ کرے گی بھرکائب ناظرین دوسری ایک خبر آج حیدر آباد سے محصول ہوئی ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے منگل کو حیدر آباد کے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کے دوران قومی دلیت ریزرویشن تحفظ کمیٹی کے صدر شریف شیلم پر حملہ کیا گیا حیدر آباد وائق عثمانیہ یونیسٹی کی اسکولر پی الیکزنڈر اور ان کے ساتھیوں پر حملے کا الزام آئید کیا گیا ہے پولیس نے ان کے خلاف شکایت درج کر کے معاملے کی جانت شروع کر دی ہے دراصل ایک پریس کانفرنس کے دوران شریف شیلم تلنگانہ میں گروہ کل اور سماجی فلاح کی رہائشی اسکلوں میں چل رہے بے ذابطگیوں کو لے کر اپنا نظریہ رکھ رہے تھے تبیہ اچانک عثمانیہ یونیسٹی کی اسکولر پی الیکزنڈر ان کے ساتھیوں نے بغیر کچھ کہے اور سنے اچانک ان پر حملہ کر دیا معاملے کو برتا دیکھ شریف شیلم کے معاملین انہیں باہر کی طرف لے جانے لگے لیکن باہر پہنچنے تک بھی ان پر کئی بار حملے ہوئے قابل غور ہے کہ کارنے شریف شیلم قومی دلیت ریزرویشن تحفظ کمیٹی کے صدر ہیں اور حیدر آباد و باقی ریاستوں میں دلیت رپکے کے لوگوں پر ہو رہے مظالم کے خلاف ایک مہم چلا رہے تھے اسی سلسلے میں وہ منگل کے روز ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ اچانک کچھ سماج دشمن آناسر کے ذریعے انہیں بری طرح سے پیٹا گیا دلیتوں کے حقوق کے لئے چلائی جا رہی کارنے شریف شیلم کی اس مہم کی کچھ مقامی لوگ زبردست مخالفت کرتے ہیں لیکن شریف شیلم اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی مہم میں لگے ہوئے ہیں لیکن جس طرح سے پریس کلپ کے اندر گھس کر سماج دشمن آناسر نے ان کی پٹائی کی ہے اس سے پریس کلپ کی سیکوریٹی پر ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے اور دلیت قوم کی تئے آواز اٹھانے والے مظلوم و بے سہارہ لوگوں کے تئے آواز اٹھانے والے او بی سی اور پسماندہ تفخات کے تحت آواز اٹھانے والے لیڈران کو اگر اس طرح پریس کلپ غیر محفوظ ہو جائے اور پھر اس طرح کے لوگ ان پر حملہ کرنے لگے تو ظاہر سے بات ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت پر بہت بڑا قدگن لگنے جا رہا ہے یہ گنڈا گردی یہ دادا گیری ایسے لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو ایک بہت بڑی انیورسٹی سے وابستہ ہیں اور وہ اپنے آپ کو اسکالر بھی کہتے ہیں آئیسے لوگ ایک پسماندہ تفخے کے لوگوں کے تحت آواز اٹھانے والے کو اس قدر لاتوں سے جوتوں سے مارتے ہیں اور وہ بھی پریس کلپ میں جہاں پر میڈیا کی نمائندے ہوتے ہیں تو واقعی میں یہ تشویشناک بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پر ایک عام شہریہ اور ایک لیڈر اور دلیتوں کی طرح اور اقلیتوں کی طرح آواز اٹھانے والا آخر کتنا محفوظ ہے یہاں ناظرین آج کا ہمارا یہی پیغام ہے آپ تک جو پہنچانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور انوان کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ